اس ویڈیو اس پاورڈ بائے سیگل موٹرز راولپنڈی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفیکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وسیطرین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایسیو ویز شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں السلام علیکم اور بیوکم بیک پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 2007 موڈل ٹیوٹا ایکزیو کرولا کا ریویو دوں گا یہ بیسیکلی جی ایڈیشن ہے اور 2007 کا موڈل ہے اور 2012 کی امپورٹ ہے اور یہ گاڑی جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہے یہ پوش سٹارٹ والا ویڈینٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا آپ کو اس کے ایکسٹیئر اور انٹیئر دکھایا جائے گا اور اگر آپ اپنی کسی گاڑی کا میرے چینل پر ریویو کرانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی برینڈ کو پرموٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے وہاں پر جائیے آسان سا فارم فیل کریے اور میں آپ کو خود کال کروں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو گاڑی کے ایک شورٹ سا وکراؤنڈ دیتے ہیں آپ کو اس کا ایکسٹیئر اور انٹیئر دکھاتے ہیں اور پھر ڈیٹیئل میں بات کی جائے گی یہ 2007 کا موڈل ہے اور 2012 کی امپورٹ ہے سو جی ایکسٹیئر اور انٹیئر آپ اس گاڑی کا دیکھ لی جائے شورٹ سا وکراؤنڈ پہلے آپ کو دیتے ہیں اور پھر تمام طرح چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے انفروم کیا جائے گا چوبیس لاک روپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کو آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق بات کی انفرومیشن حاصل کر سکتے ہیں اوکے جی یہاں پر ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجن بلپ دیا جاتے ہیں اور پارکنگ لائٹ بھی آپ کو ہیلوجن میں ہی ملے گی اور انٹیگریٹر ٹرن سکنل کا آپشن ہے جو کہ ہیلوجن بلپ میں ہے اور اس گاڑی میں آپ کو فوگ لیمپس کا آپشن پری انسٹالڈ ملے گا اور اگر اس کے فرنٹ بمپر کی بات کریں تو یہاں پر بارڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے وارڈیکل لائننگز کے ساتھ کروم گریل ہے اور ڈیزائننگ اس کی گریل کی اس طرح کی ہے اور فرنٹ پر آپ کو ایکسیو کا لوگو ملے گا سائی پروفائل کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو اس کے فینڈر کے اوپر ٹرن سکنل کا آپشن دیا جاتا ہے اور اس کے جو سائیڈ بیو میررز ہیں یہ باڈی کلرڈ ہیں اور الیکٹرونکلی کنٹرولڈ ہیں باڈی کلرڈ ڈور ہینڈلز ہیں اس طرح سے اس کی دیزائنگ ہے اور یہاں پر آپ کو بٹن والی سمارٹ انٹری کا اوپشن ملتا ہے گاڑی کے اگر ٹائرز کی طرف آئیں تو اس گاڑی میں آپ کو الوائی ویلز کا اوپشن پری انسٹالڈ ملے گا ون نائنٹی پائی سکسٹی فائف کا ٹائر ہے ففٹین انچز کے الوائی ویلز اور اس میں آپ کو ای بی ایس وغیرہ کا اوپشن سٹینڈرڈ ملے گا اور ساتھ ہی فرنٹ پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریکس ملے گی ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لی جائے اور اس کے فرنٹ پر میک پرسن سٹرڈ سسپینشن آتے ہیں یہاں بیک سائٹ پر آپ کو اس گاڑی میں ڈرم بریک کا اوپشن ملتا ہے گاڑی کی بیک سائٹ پر بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریئر ونڈ سکرین اگر دکھاؤں تو یہاں پر ڈیپ آگر وغیرہ کا اوپشن آپ کو پری انسٹالڈ ملے گا وائپر اور ونڈ سکرین واشر یہاں پر نہیں دیا گیا بیک سائٹ پر بڑھتے ہیں اس طرف آپ کو جی کی برینڈنگ ملے گی جو کہ اس گاڑی کا ویرینٹ ہے اور میٹ میں ٹیوٹا کا لوگو ہے کروم ٹرمنگ آپ کو اس کے ٹرنک کے میٹ میں ملتی ہے اور اگر آپ اس طرف آجائیں تو ایکزیو کی برینڈنگ ملے گی ریئر ویو کیمرہ اس میں پری انسٹالڈ ہے اس گاڑی کا ریئر بمپر باڈی کلرڈ ہے اور ریفلیکٹرز وغیرہ کا اوپشن یہاں پر آپ کو نہیں دیا گیا سو بھائی اس گاڑی کے انٹیریئر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈرائیور ڈور دکھانا چاہوں گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فیبرک اور پلاسٹک کے کمبینیشن میں اس کے ڈور کی ڈیزائننگ ہے اور سمپل پلاسٹک کا ڈور لیچ آپ کو اس طرح سے ملے گا ونڈوز کو اپ ان ڈاؤن کرنے کے بٹنز ہیں اور تمام ونڈوز اس میں آپ کو آٹو ملیں گی یہاں پر سینٹر لاکنگ سسٹم ہے اور ونڈوز کو لاک کرنے کے لیے بٹن دیا گیا ہے اور یہاں پر اس کے ڈور کے اوپر ایک سپیکر اور سٹوائج کمپارٹمنٹ کا اوپشن ہے اس میں آپ کو ٹو وے ایڈجیسٹیبل فورس پوک پاور سٹیرنگ بھیل دیا جاتا ہے جو کہ ڈیول کلر ٹون میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز اور وائس کنٹرولز کے اوپشنز ملیں گے ائر بیک کا اوپشن آپ کو یہاں پر پری انسٹالڈ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر رائٹ سائٹ پر آ جائیں تو ایک ایووینٹ موجود ہے یہ اس کے دی فوگر کے لیے ہوتا ہے ایووینٹ اور نیچے اگر آپ آ جائیں تو اس میں سائٹ ویو میررز کے کنٹرولز ہیں اس میں آپ کو آٹو اور انٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز دیے جاتے ہیں فوگ لیمپس آن آف کا بٹن ہے اور ساتھ ہی ہیڈ لیمپس کی ایجیسمنٹ دی گئی ہے اور اس میں آپ کو یہاں پر سیکیورٹی وغیرہ کارننگ لائٹ ملتی ہے اور مزید گاڑی کے انٹیئر کی طرف آتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو اووینٹس موجود ہیں آڈیو سسٹم جو کہ انفوٹینمنٹ سسٹم ہوتا ہے پری انسٹالڈ ہے اور یہ تمام آپشن ہیں اس کی اس کے لابے نیچے اگر آ جائیں تو اس میں آپ کو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ملے گا جو کہ ڈیول زون نہیں ہوتا سمپل آپ کو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول کا آپشن اس میں دیا جاتا ہے اور یہاں نیچے اگر آپ آ جائیں تو اس میں آپ کو ایک سٹویج کمپارٹمنٹ ملتا ہے جس کے اندر آپ کو سگریٹ لائٹر اور ایش ٹریک آپشن ملے گا تو گائز یہ گاڑی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے اس کی پورے کنسول کی جو آوک لائننگ ہے یہ کروم میں کی گئی ہے مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک ہے اور کپ ہولڈرز کا آپشن یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس کے لابے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ ایجیسٹیبل آم ریسٹس میں آپ کو دی جاتی ہے اس کے نیچے بھی ایک سٹویج کمپارٹمنٹ ہے تو مزید انٹیئر کی طرف آتے ہیں اس گاڑی میں اس کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ ڈیول کلر ٹون میں ڈیزائن کیا گیا ہے لائٹ اور ڈارک گری کے کمبینیشن میں اور یہاں پر آپ کو اس میں دو سٹویج کمپارٹمنٹس ٹائپ اس طرح سے گلو ووکس مل جاتے ہیں جو کہ پریکٹیکل فیچر ہے یوسفل فیچر ہے اس کے لابے فرنٹ پیسنجر ڈور کی اگر بات کریں تو آپ پہلے اس کی کنڈیشن دیکھ لیجے سمپل ڈور لیچ ہے یہاں پر آپ کو کوئی ایکسٹر ڈیزائننگ نہیں ملتی ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن نیچے سپیکر اور سٹویج کمپارٹمنٹ کا اپشن یہاں پر موجود ہے اور اس کے فرنٹ دونوں ہی سٹویج کمپارٹمنٹ جو ہیں ان میں آپ پانی کی بوٹل آرام سے رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ مزید اگر یہاں روف کی طرف آپ آجیں میرر کا اپشن موجود ہے لیکن یہاں پر آپ کو لائٹ کا اپشن نہیں ملتا دونوں ہی سنشیڈز کے اوپر میرر دیا گیا ہے دو کیبن لیمپس یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اور کیبن ریئر ویو میرر یہاں پر موجود ہے گاڑی کی سیٹس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو سوفٹ فیبرک میں لائٹ گری کلر کی سیٹس دی جاتی ہیں جو کہ مینیولی ایڈجیسٹیبل ہیں اور کمفرٹنس کی اگر میں بات کروں تو سوپر قسم کی کمفرٹیبل اور بکٹ سٹائل میں اس کی سیٹس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے جو کہ بہت اچھی گریپ دیتی ہے اگر آپ اس گاڑی کی ریئر سیٹس دیکھیں تو بیک پر آپ کو تین پیسنجرز کے لیے ہیڈریسٹ ملے گا اور ساتھ بھی یہاں پر ایک بڑی مزدار قسم کی آم ریسٹ ہے اور اس کے اوپر دو کپ ہولدرز آپ کو دیئے گئے اور بیک پر بھی آپ کو سوفٹ فیبرک میں ریئر سیٹس دی جاتی ہیں اور بہت ہی کمفرٹیبل سیٹس اس میں آپ کو ملیں گی اس کے علاوہ اگر لیگ روم کی بات کریں تو کافی اچھا لیگ روم ہے یہاں پر کوئی ہمپ نہیں ہے تو تین بندے بیک پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پاکٹس وغیرہ کا اپشن ملتا ہے آپ اس کے ریئر پیسنجر دور کی بھی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیجئے سمپل اس طریقے سے ایک دور لیچ پلاسٹک میں ملے گا ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن ہے اور یہاں پر آپ کو سپیکر تو ملتا ہے اس کے کی پر ہی اس کا ٹرنک ریلیز بٹن دیا گیا ہے اس سے بھی آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ٹرنک کو اپن کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے لیچ ملتا ہے تو چلیے آپ کو اس کا ٹرنک اپن کر کے اس کی بوٹ سٹوریج بھی دکھا دیتے ہیں سو گائز آپ بوٹ سٹوریج وغیرہ اس کی دیکھ لیجئے یہاں پر سپیر ٹائر وغیرہ کا اپشن بھی موجود ہے لیکن سمپل آپ کو سٹیل کا ویل دیا گیا ہے سپیر ٹائر کے لیے اس کے ٹرنک کے اوپر آپ کو انسولیشن وغیرہ بھی ملے گی تو چلیے آپ کو گاڑی کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر دکھاتے ہیں اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ گاڑی پش سٹارٹ والی ہے تو یہاں پر آپ کو انجن سٹارٹ سو بٹن ملتا ہے اور کیونکہ اس میں آپ کو کی انسٹرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمپل آپ بریک پیڈل پریس کریں گے اور اس کا انجن سٹارٹ سو بٹن پریس کریں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ایٹ تھاؤزن تک اس کا انجن ریو کرتا ہے سیون تھاؤزن سے ریڈ لائننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرف اگر آپ آجیں تو ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے ایک لاکھ چورتالیس ہزار چار سو بون کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اور یہاں پر گئر پوزیشن انڈیکیٹر ملتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اس طرف انجن ہیٹ انڈیکیٹر اور اس طرف آپ کو فیول انڈیکیٹر دیا گیا ہے تو چلیے آپ کو اس کا انجن دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی ہیڈ لائٹس آن کر کے دکھا دیتے ہیں سو گائز آپ اس کی لائٹس وغیرہ بھی دیکھ لیجئے تو اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس گاڑی کے انجن کی طرف آپ اس کا انجن بھی دیکھ لیجئے یہاں پر 1300 سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن ہے اور انجن کی کنڈیشن وغیرہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ٹیوٹا کرولا ایکزیو کا جی ویریانٹ ہے جو کہ پوش سٹارٹ ویریانٹ ہوتا ہے اور یہاں پر 1300 سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن اس نے آپ کو دیا جاتا ہے پرائیس آپ کو میں ایک بار اس کی بتا دوں چوبیس لاکھ رو پرائیس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے مطالق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو بھائیس یہ تھا آج کا ٹیوٹا کرولا ایکزیو 2007 موڈل جی ایڈیشن کا ڈیٹیل ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹس نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور مجھے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ